اسلام علیکم ڈوال کیسے ہیں آپ سب لوگ جی تو آج میں لے کر آئی ہوں ماربل ٹی کیک کی ریسپی جو کہ بہت ہی مزے کی ہے اس کے لیے میں نے لے لیا ہے ہاپ کپ ملک اور اس میں ون ٹیبل سپون وینگر شامل کر کے مکس کر کے اس کو سائڈ پر رکھ دیا ہے اور یہاں پہ ایک بال میں میں نے لے لیا ہے ہائی کپ میتا اس میں میں نے رائنگیر انگریڈنس جو ہے جو ہے وہ سارے مکس کر دی ہیں آپ کو ساری چیزیں جو لکھی ہوئی ہیں وہ سکرین پر نظر آ رہی ہیں ان ساری چیزوں کو اچ سائڈ پر کر دیا اور جہاں دوسرے بال میں میں نے بٹر لے لیا ہے ڈیر سو گرام اور اس کو اچھی طرح سے بیٹ کرنا ہے جب تک یہ فلفی نہ ہو جائے فومی فوم میں نہ آ جائے اور اس کو اور اس میں اچھے سے پیکس بننے نہ شروع ہو جائے اس وقت تک مجھے یہ بٹر جو ہے وہ بیٹ کرنا ہے اور جہاں پہ میں نے گھر میں پیسوی چینی جو ہوتی ہے ایک کپ یہ شامل کر دی ہے آپ کیسٹر شگر جو مارکٹ سے ملتی ہے بیکری سے ملتی ہے وہ بھی جوز کر سکتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑت پہلے میں نے بٹر بند کر کے تو دونوں چیزوں کو تھوڑا سا مکس کر لیا ہے تاکہ چیزیں جو درد روڑ کے میس نہ ہو جائیں تو ساتھ ساتھ بول کو بھی ساف کرتے رہیں تاکہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اکدام سے مکس ہو جائیں اچھی طرح سے کمبائن لی جو ہے وہ ٹھیک رہے اور اچھی طرح سے مکس اپ ہو جائیں جی تو دوبارہ میں بول ساف کرنے کے بعد اچھی طرح اس کو پھر سے بیٹ کرتی ہوں اور اس وقت تک مجھے بیٹ کرنا ہے جب تک یہ دونوں چیزیں سیٹنا ہو ج ہے اچھی طرح اور اب آگے جو پراسس ہے وہ تھوڑا سا سبر آزمہ ہے کیونکہ اس طرح تو یہ ایک ایک بناتے ہوئے کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے لیکن چیزیں مینج کرتے ہوئے بہت دیر لگ جاتی ہے اور جہاں پہ میں نے انڈے شامل کر دی ہیں چار عدد ان کو تھوڑا سا میش کرنا ہے ان کو بیچی طرح سے مکس کر لینا ہے بیٹر کی مدد سے اگر آپ ہینڈ مکسر استعمال کریں گے تو وہ بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا اور ہاتھ بھی تھک جائیں گے اس لئے میں نے الیکٹر بیٹر کا جوز کیا ہے اگر آپ کے پاس بھی ہے تو آپ بھی یہی جوز کر سکتے ہیں اور یہاں پہ میں نے بٹرمنگ جو ریڈی کر رکھا تھا وہ ڈالتے ہوئے آپ کو نظر نہیں ہے کیونکہ مشین کے جو جو ٹولز ہیں جی سامنے تھے تو اس لئے آپ کو نظر نہیں آسکے اور ساتھی ونیلی لیسنز شامل کر کے وہ بھی بیٹ کر لیا اور تھوڑا تھوڑا کار کیا جو میں نے ہشک اجزاز شامل کر کے میدے میں رکھے تھے وہ سارے اس میں ایڈ کر دیئے اور ایک دم سے سارا میدہ شام مل نہیں کرنا اس سے اچھی طرح بیٹ نہیں ہوگا اور نہ ہی ہمارا کیک جو ہے وہ فلفی بنے گا جی تو سارا میتہ میں نے شامل کر کے ڈال کے تو دوبارہ سے اس کو بیٹ کر لیا اور اب اس بیٹر کو میں نے دو بالز میں ڈیوائیڈ کر لیا ایک کو ہم سائیڈ پہ کر دیں گے اور دوسرے بال میں میں نے یہاں شامل کرنا ہے 3 ٹی بل سپون ملک اور 4 ٹی بل سپون کوکا پورڈر 1 ٹی بل سپون اس میں جائے گا بیکنگ سوڈا ان ساری چیزوں کو مکس کار کے اچھی طرح ڈال کے تو مکس کار لینا اور 1 ٹی بل سپون آئل یہ ہمارا کوکا بیٹر جو ہے یہ ریڈی ہو جائے گا تو اس سے ڈبل لیئر جو لگے گی کیکی وہ اس میں ہم استعمال کریں گے پہلے بیٹر کو آف رکھتے ہوئے تھوڑا سا مکس کار لیں اور پھر آن کر کے تو اچھی طرح سے اس کو سارا بیٹر جو ہے وہ اچھی طرح مکس کر لیں ایک میں نے پین لے لیا اور اس کو آئل سے گریس کر لیا اور یہاں پہ سب سے پہلے میں لگاؤں گی وائٹ لیئر اور اس کے بعد کوکا لیئر لگاؤں گی بیٹر کی اور اسی طرح تھوڑا تھوڑا کر کے سارا میں پین میں جو بیٹر ہے ڈال دی جاؤں گی یہاں تک کہ سارا بیٹر جو دونوں بال میں ہے وہ ختم نہ ہو جائے یہ آپ ٹی ٹائم پہ استعمال کر سکتے ہیں صبح بریک پاس میں بھی کھا سکتے ہیں اور اس طرح ایک وڈن سٹیک لے کر اس سے میں نے تھوڑا سا ڈزائن بنا لی ہے لوک وائز دیکھنے میں یہ بہت اچھا لگے گا اور انڈ تک سٹیک کو دبا کے تو پھر اس کا یہ مکس کریں تاکہ ڈزائن جو ہے وہ سارا اندر تک بانچے اور اس کو اگر آپ نے اون میں بیک کرنا ہے تو 180 ڈگری پہ 35-40 منٹس کے لیے اور پتیلے میں بھی اس کی ٹائمنگ یہی ہے دیکھیں ہمارا فلافی سا کے ایک ریڈی ہو چکا ہے اب میں اس کو کٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کی لیئرنگ کیسی بنی ہے بہت ہی مزے کا یہ بنا تھا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور آنے والی ہر نئی ویڈیو کے لیے بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں تاکہ سب سے پہلے ویڈیو آپ کو مل سکے اگر آپ میری ویڈیو کو انجوائی کر رہے ہیں تو پلیز کمٹس میں بتائیے گا میری حوصلہ فضائی کیجئے گا اپنی دعا میں یاد رکھئے گا جی تو ہمارا بہت ہی مزے کا پیارا سا فلافی سا کیک جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اوکے جی اللہ حافظ